حضرت خدائمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہبزادے بیان کرتے ہیں کہ میرے اببہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور نے کہا کہ خدائمہ آپ اتنی بڑی زمین آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے آپ اس میں باغات کیوں نہیں لگاتے آپ پودے کیوں لگاتے کارے بھائی کون دن جیے گا کہ پودے لگائے اور اتنی محنت کرے کون سو کھائے گا کہا آپ عجیب آدمی ہیں اٹھئے اور پودے لگائیے کہا کہ ان کو سردنس کی خدا کیا خود اپنے ہاتھ میں پودے پکڑے اور اس پودے کو لگایا لگانے کے بعد وہ باغ تیار ہوا آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت بڑے علماء میں شمار کی جاتے یہ وہ آدمی ہیں جو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حدیثیں لکھا کرتے تھے یہ اپنے باغ سے باہر دکھنے یا باغ کے سامنے آئے تو ان کا بھتیجہ نکل لہا تھا پوچھا کہ بھتیجے کتنے مزدور کام کر رہے ہیں کہا کہ مجھے کیا معلوم ہے موجوانوں میں عام طور پر سستی ہو غفلت پیدا ہو جاتی ہے جب پیسے زیادہ ہو جائے جب مار زیادہ ہو جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن شہابے کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سپریٹ پیدا کی کہا کہ نہیں اگر تم سقفی ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ تمہارے کتنے مزدور ہیں کہا کون کیا کام کر رہا ہے ہر ایک پر تمہاری نگاہ ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے مزدوروں کے ساتھ اپنے ورکروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے مزدوروں میں سے اللہ کے ورکروں میں سے ایک ورکر ہوتا ہے جب اپنی کھیتی کے لیے اپنی زمین کے لیے کام کرتا ہے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر کیونکہ اس کا فائدہ تمام مسلمانوں کو ملنے والا ہے تمام انسانیت کا فائدہ ملنے والا ہے تو ہر حال میں یہ کہا گیا کہ تعمیر قائلات کرتے رہو اور اس بات کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان تمہیں لئے خیر و برکت کے دروادے کھونے رکھے